بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو جیز امیر صاحب کی یہ ویڈیوز دیکھیں ابو جیز امیر صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں آٹھ سو تین نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے اور اس کی پوری سنت جو ہے وہ بھی الحمدللہ المستدر الحاکم میں بھی اور صحیح ابن عبان میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے پاد میں لگاتے تھے ایک حدیث ابودعود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر کیوں اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے آدمی جو ہے رکو سے سجدے میں جاتا ہے تو کیسے جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَدَىٰ يَدَيْهِ قَبْلَ رُقْ بَچَئِ تم میں سے جب کوئی آدمی سجدے میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر گھٹنوں سے پہلے ٹکائے وَلَا يَبْرُقُ بُرُقَ الْبَعِيرُ اور اونٹ کی طرح زمین پر نہ گرے تو اس حدیث کو امام ابودعود اور نصی نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سجدے میں جائے رکو کے بعد تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر ٹکائے نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں اَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُبَّتَي کہ عبداللہ ابن عمر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر ٹکاتے تھے وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَ يَفْعَلُ ذَلِك اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ سجدے میں جاتے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر گھٹنے سے پہلے ٹکائیں اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے یعنی بخاری نے بھی بغیر سنت کے تعلقاً اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے ان ویڈیوز میں تین باتیں کہی گئی ہیں پہلی بات عبودعود کی حدیث کہ اس میں آیا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے اس کے بعد گھٹنے تو اس کا جواب تفصیل سے پہلے آ چکا ہے کہ اس روایت کے اندر رابی کو وہم ہوا ہے اس کو اصل تو یہی کہنا تھا کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں اور اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں لیکن اس نے الٹا کر دیا ہے جیسا کہ اللہم بن قیم رحمت اللہ علی نے ذات علمات کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے اور جو پہلے ویڈیو ہے اس کے اندر تفصیلی گفتگو آ چکی ہے لہذا یہ کہنا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس روایت کے اندر راویے کو وہم ہوا ہے دوسری بات جو انجینئر مرزا علی نے کہی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھنے والی جو روایت ہے اس کے اندر شریک راویے جو متلس ہیں لہذا وہ روایے ضعیف ہے تو جواب یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ النخی القاضی کا متلس ہونا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے چنانچہ حضرت یزید بن حارون عبداللہ علی نے شریک بن عبداللہ النخی القاضی کو متلس تسلیم نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قدمت القوفة فما رعیتو بها آحدا اللہ ہوا ہوا یدلس اللہ مسعر بن قدام و شریکا کہ میں جب قوفہ آیا تو میں نے یہاں دیکھا کہ ہر کوئی تدلیس کر رہا ہے سبائے مسعر بن قدام کے اور شریک بن عبداللہ النخی کے تو حضرت یزید بن حارون رحمت اللہ علی وہ شریک بن عبداللہ النخی القاضی کو متلس تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن اگر شریک بن عبداللہ النخی القاضی کو متلس تسلیم کر بھی لیں تبی متاخرین نے ان کو قلیل تدلیس مانا ہے کسیر تدلیس ان کو نہیں مانا ہے چنانچہ حافظ اللہ نے جامع تحصیل میں ابن عراقی نے کتاب المتلسین میں اور حافظ ابن حضرت عبداللہ ہی نے بھی شریک بن عبداللہ القاضی کو قلیل تدلیس ہونے کی بنا پر طبقہ ثانیہ کے متلسین میں شمار کیا ہے ناشر الدین البالی صاحب لکھتے ہیں کہ متلسین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی تدلیس ان کے قلیل تدلیس ہونے کی ویسے معاف ہے اور ان کا عنا عنا مقبول ہے جیسے ان سقہ رامیوں کا معاملہ کہ جن کے حافظے میں ضعف ہے یعنی جو قلیل خدا ہونے کی ویسے حسن الحدیث ہیں تو ایسے رامیوں کے حدیث مقبول ہوتی ہے النسیح صفہ نمبر ستائیس اسی طریقے سے حافظ ابن حضرت عبداللہ نے شریک بن عبداللہ کو طبقہ ثانیہ میں شمار کیا ہے اور طبقہ ثانیہ کے بارے میں خود حافظ ابن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا طبقہ ان مدلسین کا ہے جن کی تدلیس کو محدثین نے برداشت کیا ہے اور ان کی حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ان کی امامت اور ان کی مرویات میں قلیل تدلیس کی ویسے جیسے امام سوری رحمتاللہ علی غیر مقلد علم کفیت اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ قلیل تدلیس رابی کا انعانہ مقبول ہے اور تدلیس کے تعلق سے صحیح موقف یہی ہے کہ کسیل تدلیس مدلس روایت کا انعانہ جگر ترق میں عدم سراحد اور عدم شواہدات اور مطابعات کی صورت میں رد ہوگا دیکھیں ان کی کتاب انوار البدر صفر نمبر تین سو اٹیس اسی طرح غیر مقلد علم خوبے بطری صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ قلیل تدلیس معانعان حدیث صحیح ہوتی ہے مقالہ صفر نمبر دو سو چوالیس مشہور غیر مقلد علم رویرلی زہی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام کہ مدلس روایی کی اگر معتبر مطابعات یا قوی شاہد مل جائے تو تدلیس کا انظام ختم ہو جاتا ہے صفر نمبر سنتیس ایسے ہی شریک بن عبداللہ القاضی کے مطابعات اور شواہدات پا جاتے ہیں لہذا شریک بن عبداللہ القاضی کے مطابعات اور شواہدات ہونے کے باوجود بھی ان کو رد کر دینا اسے صرف مسئلے کی تعصب کرا دیا جائے گا رہا مسئلہ کے بعد محدثین سے شریک کے حافظے پر جروحات منقول ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ محدثین کے ایک جماعت نے ان کی توثیق بھی کی ہے ان کی روایت کو درست کرا دیا ہے چنانچہ ابن عدی الجدان رحمت اللہ علیہ المتوفا سن تین سو پیسر ہجری یہ فرماتے ہیں والغالب علیہ حدیثی السحہ والاستبا کہ شریک بن عبداللہ القاضی کی جو اکثر روایتیں ہوتی ہیں وہ صحیح اور دروس ہوتی ہیں دیکھیں القامل ابن عدی جلل نمبر پانس صفحہ نمبر پینتیس اسی طریقے سے امام نصیر رحمت اللہ علیہ المتوفا تین سو تین ہجری یہ اپنی کتاب الجرہ و تعدیل میں فرماتے ہیں لئی سبی ہی بات سن کہ شریک بن عبداللہ القاضی کی روایت لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھیں اکمال تہذیب الکلام تہذیب الکمال جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو اٹالیس اگرچہ امام نصیر رحمت اللہ علیہ نے شریک کو لئی سبی القوی کہا ہے لیکن اس سے شریک کی تضعیف نہیں بلکہ کامل درجہ کی قوت کی نفی ہوتی ہے اسی طریقے سے ابن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریک ثقہ تنمینیس آلو عنہ شریک ثقہ ہیں ان کے بارے میں سوال کرنے کی جلوات کون کرتا ہے اسی طریقے سے عبداللہ ابن معلق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریک عالم و بی حدیث الکوفیی نمین سفیان سوری شریک القاضی یہ اہلِ کوفی کی حدیثوں کو سفیان سوری سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں دیکھیں الجرہ و تعدیل ابن عبی حاتم جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو اچھا سٹھ اسی طریقے سے امام مخایر عبداللہ علیہ نے بھی شریک کے حدیث کی تحسین کیے اسے حسن قرار دیا ہے دیکھیں سننے ترمیدی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھا سٹھ اور دیکھر محدثین نے بھی ان کی توسیق کیے تو تحقیق اعتبار سے شریک بن عبداللہ القاضی ثقہ ہیں بالفرد اگر کچھ محدثین کی طرف سے ان کے سلسلے میں اگر جروحات منقول بھی ہیں تو تب بھی شریک بن عبداللہ القاضی یہ کم از کم حسن درجے کے راوی ہوں گے انجینئر مرزا علی اور عبداللہ علیہ صاحب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ کی جو روایت پیش کی ہے تو اس کے جواب میں عادت ہے کہ حضرت امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو تعلیقاً یعنی بلا سنت کے ذکر فرمایا ہے اور حضرت امام بخائر رحمت اللہ علیہ جو روایتیں بغیر سنت کے ذکر فرماتے ہیں ضروری نہیں ہیں کہ وہ صحیح ہوں خود غیر مقلدین حضرات بھی اسی بات کے قائل ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی سنت صحیح ابن خود امام میں موجود ہے اگرچہ اس کی سنت کے تمام رجال ثقہ ہیں لیکن اگر آپ اس کی سنت کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ اس میں ایک راوی ہے عبداللہ عزیز بن محمد الدراوردی جو عبید اللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں اور حضرت امام نصیر رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام احمد بن عمر ان حضرات نے سراحت کیے کہ جب عبداللہ عزیز بن محمد الدراوردی عبید اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت منکر ہوتی ہے چنانچہ امام نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لئی سبی ہی بات سن کہ دراوردی کی روایت لینے میں کوئی خرج کی تو بات نہیں ہے وحضیث ہوا عن عبید اللہ بن عمر منکر البتہ ان کی روایتیں جو عبید اللہ بن عمر کی سنت سے ہوتی ہوں منکر ہوتی ہیں دیکھیں تہذیب القبال فی اسماع الرجال جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر اکسو چورانوے اسی طرح سے امام احمد بن عمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراوردی کی جو عبید اللہ سے روایتیں ہیں وہ عام دون سے مقلوب ہیں اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز دراوردی اندہو ان عبید اللہ مناکیر کہ عبدالعزیز دراوردی کی جو روایتیں عبید اللہ کی سنت سے ہوں منکر ہیں دیکھیں سوالات ابی داود للعمام احمد بن حنبل صفحہ نمبر دو سو بائیس اور امام دار قطنی نے احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافے سے ابن عمر کی جو مرفوان روایت ہے جس میں پہلے ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے جس کو ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے تو ابو نعیم الحلوی فرماتے ہیں کہ اس میں علت ہے کہ وہ موقوف ہے مرفو نہیں دیکھئے علیل دار قطنی جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر چوبیس امام حادم جن کی وفات سن پانسو چوراسی ہجر میں ہوئی ہے وہ اپنی کتاب الاعتبار فی الناسق المنسوخ من اللہ سار صفحہ نمبر دو سو انیس وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو عبدالعزیز عنو بید اللہ کے مفرد روایتوں میں سے ہے تو ان محدثین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالعزیز بن محمد اگرچہ بخاری کے راوی ہیں لیکن عبداللہ بن عمر سے بیان کرنے میں وہ غلطی کر جاتے ہیں لہذا بخاری کی اس تعلقاً دعایت کو صحیح قرار دینا درست نہیں ہے اور جو اونٹ کی طرح نہ بیٹھنے والی روایت ہے اس میں بھی یہی راوی یعنی عبدالعزیز بن محمد الدراوردی موجود ہے تو وہاں بھی ان سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے و السلام علیکم ورحمت اللہ